یونیورسٹی کے ایک بڑے سے ہال میں سمینار ہونا تھا سب لوگ وہاں اکٹے ہو رہے تھے حاجید ایبک اور معاویے بھی ایک طرف لگیں کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے ان کے بیشے کرسی پر شہویز شہویر بیٹھا تھا اور لیپ ٹاپ گود میں رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا کہ تب ہی اسے میر کا ایک میسج ملا اسے میسج چیک کیا اور پھر بے اختیار ہی اس کے نظر دروازے کی درف اٹھی جہاں سے ایک لڑکا ابھی ابھی داخل ہوا تھا کیا کمال کی پرسنالیٹی تھی اس کی لڑکیاں تو لڑکیاں لڑکے بھی حیرت سے ہو کر اسے دیکھنے لگے چھے فٹ سے نکلتا قد چوڑے شانے سنہری مائل صفیت رنگت براؤن بال اور نیلی آنکھیں جن میں شرارتی سی مسکراہت واسع طور پر دکھائی دے رہی تھی ہلکی سی داڑی موچ اور پرکشش نکوش کے ساتھ وہ ماحول پر چھاس آ گیا تھا شاید وہ کوئی جادو کرتا تھا جو سب کو اپنے سہر کی لپیٹ میں لے چکا تھا سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ مغرور سا مسکرایا اور کئی لڑکیوں کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا وہ سفید چیک شرٹ اور بلیک جینز پہنے ہاتھ جیبوں میں ڈالے بے نیازی سے آگے بڑھنے لگا تھا ایک جگہ آ کر وہ رک گیا اور چہرہ موڑ کر ماویہ کو دیکھا ہائے ماویہ نے غور سسر لیکھا تو وہ اسے کچھ پسند نہیں آیا تھا اس کے گلے میں چین تھی کلائی پر بینڈز تھے اور ایک کان میں بالی بھی اس نے پہن رکھی تھی گھٹنے سے اس کی جینز بھی پھٹی ہوئی تھی ماویہ کوئی اسے لوفر لڑکے بلکل بھی پسند نہیں تھے وہ اسے انکار کرنے والا تھا کہ حاجب جلدی سے بول اٹھا جی جی بیٹھے نا ہم نے کونس اپنے نام لگوائی ہے یہ جگہ ہے وہ عادت سے مجبور شرارتی لہجے میں بولا حازک اس کی طرف چھوڑی سی مسکراہت اچھالتا ماویہ کے ساتھ بیٹھ گیا اور جیب سے موبائل نکال کر اس پر مصروف ہو گیا حاجب اور ایبک تو اس کی بے نیازی پر ایک دوسرے کو دیکھ کر رہے کہ جبکہ ماویہ نے بولا سا مو بنایا تھا اس لڑکے نے بہت تیز پرفیوم لگائی تھی اور ماویہ کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا وہ اپنے لب بھیج کر غصہ ضبط کرنے لگا تبی ایبک نے اس لڑکے سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے حازک وہ ایبک کی طرف دیکھے بنا مصروف سے لہجے میں بولا تبی ماویہ کے فون کی ٹون بجی اس نے جلدی سے چیک کیا تو باس کا میسیج تھا جو شاویر ہی اپنے لیپ ٹاپ سے نے بھیجتا تھا لیکن وہ حکم باس کا ہی ہوتا تھا میسیج پڑھ کر انہوں نے تاجب سے ایک دوسرے کو دیکھا جس میں لکھا تھا باس نے اسے یہ حکم دیا تھا کہ حازک کو اتنا مارو کہ وہ موت کے موں میں چلا جائے لیکن جان سے نہیں مارنا ہے یہ کیا باس پاغل تو نہیں ہوگی کہیں حجب نے میسیج دیکھتے ہو کہا یار اتنے پیارے لڑکے کو ہم کیسے مار سکتے ہیں ایبک بھی سرگوشی میں بولا انہیں بھی ماویہ کی مدد کرنی تھی اسے مارنے میں میں کر لوں گا مشکل کیا ہے ماویہ لاپروہی سے بولا تو ایبک نے کہا ہاں تمہیں تو بس مارک اٹھائی کا موقع ملنا چاہیے اور ان تینوں کے بعد بیٹھا حازک بے خبر سے اپنے موبائل میں گھسا ہوا تھا عالم شاہ اپنے دوست ارتسام کے ساتھ اپنے آفیس کی طرف بڑھ رہے تھے یار ارتسام کیا کرتے ہو تم بھی سیکیورٹی کی ضرورت اتنی تو ہے نہیں جتنی تم نے کر رکھی ہے اس بیچارے کا گارڈ کو بھی تم میں ایسے ہی فائر کر دیا عالم شاہ بورا سمو بنا کر بولے تو ارتسام بولے ایسے ہی فائر نہیں کیا اس سے غلطی ہوئی تو اس لئے اسے نکالا اور تم سے بہتر جانتا ہوں کہ سیکیورٹی کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی نہیں تم بس اپنے کام کی طرف دھیان دو ارتسام نے دو ٹوک لہجے میں کہا میرا آدھا کام تو تم کر دیتے ہو تم جیسے دوست بھی قسمت صحیح ملتا ہے بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے نہیں عالم تم نے بھی تو میرے لئے کتنا کچھ کیا میں تمہارے لئے جان بھی دے دونا تب بھی تمہارے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکوں گا ارتسام بھی محبت سے بولا تھا اور عالم شاہ اسے دیکھ کر رہ گیا ارتسام ان کے بچپن کا دوست تھا اور اب ان کی سیکیورٹی ٹیم کا ہیڈ بھی تھا ایک لحاظ سے وہ عالم کا رائٹ ہینڈ تھا وہ پہلے ایک سیکیورٹی کمپنی میں جاب کرتا تھا جب سے عالم نے سیاست میں قدم رکھا تھا ارتسام ان کی سیکیورٹی کا ذمہ خود لے چکا تھا عالم شاہ کے بہت سے دشمن تھے کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے جو لوگ اچھے ہوتے ہیں زیادہ موتر دشمن بھی انہی کے ہوتے ہیں ارتسام نے عالم کی حفاظت کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا اس کا دوست بہت قیمتی تھا جو ملک کے لئے بہت کچھ کر رہا تھا عالم شاہ ارتسام کو منع بھی کرتا تھا کہ اسے اتنی سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ارتسام اس کی ایک بات نہیں سنتا تھا اسی کے کہنے پر عالم نے اپنی فیملی کو سب لوگوں سے چھپا کر رکھا تھا عالم کی دشمنوں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی ایک بیوی اور بچی بھی ہے وہ سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے اور رات گیارہ بجے گھر واپس آتے اور سیدھا اپنے گھر نہیں جاتے تھے بلکہ شاہ ہاؤس کے ساتھ بنے ایک بنگلے میں داخل ہوتے تھے اور وہاں سے ایک درمیانی دروازے سے اپنے گھر چلے جاتے تھے وہ اتنی زیادہ احتیاط اس لئے کرتے تھے کہ کوئی دشمن ان کا پیشہ کرتے ہو ان کی فیملی تک نہ پہنچ جائے یہی وجہ تھی کہ رہاب اور ریا بغیر کسی خطرے کے کہیں بھی آ جا سکتی تھی انہیں ایسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی جو سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہر انسان کو ہوتی ہے ابھی تو وہ دشمنوں کے نظروں سے بچی ہوئی تھی لیکن بہت جلد رہاب کسی کی نظروں میں ضرور آنے والی تھی حالم شاہ کو کچھ یاد آنے پر وہ پوچھنے لگا حاضر ملا تم سے ارے ہاں وہ پچھلے مہینے ملا تھا اس کے بعد تو اس نے ایک دفعہ بھی میری خبر نہیں لی جب بھی ملنا ہوتا ہے میں ہی ملتا ہوں اس نے خود کبھی مجھ سے ملنا گوارہ نہیں کیا میں نے بھی تو بہت غلط کیا تھا میں اس کی اس نفر کے قابل ہی ہوں ارتسام اداس لہچے میں بولا حاضر اس کا بیٹا تھا اور نہائی تھی اکڑ دماغ کا تھا وہ کسی وجہ سے اپنے باپ سے ناراض تھا اور بہت عرصے سے ارتسام سے الگ بھی رہ رہا تھا اس سے ارتسام سے اتنی محبت بھی نہیں تھی کہ خود ان سے ملنے ہی آ جاتا ارتسام ہی دو تین مہینوں بعد اس سے جا کر ملتا تھا یار غلطی تمہاری نہیں تھی قسمت میں ایسے ہی لکھا تھا تم حاضر کے باپ ہونا اس سے پیار سے سمجھاؤ کہ تو وہ ضرور مان جائے گا وہ تم سے جتنا بھی ناراض ہو جائے لیکن کبھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا عالم شاہ نے اسے تسلی دی تو وہ بولا کوشش تو کر رہا ہوں اسے میں آنے کی اب دیکھو کب تک مانتا ہے وہ روحاب اب اکیلی یونیورسٹی کے ایک کالیڈور میں چل رہی تھی رابیل اور عمل تو تھک گئی تھی اور گینٹین میں چلی گئی تھی لیکن اس کا بھی دل بھرا نہیں تھا یونیورسٹی سے وہ ادھر ادھر دیکھتی مگن سے چل رہی تھی جب اس کی نظر ایک لڑکے پر پڑی پیچھے سے اس کی چوڑی پشت نظر آ رہی تھی لیکن چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جو اس لڑکے کے انتہائی قریب کھڑی تھی روحاب رکھ کر مو بناتے ہونے دیکھنے لگی لڑکے نے بات کرتے وہ اپنا رخ بدلا اور روحاب ایک پل کے لیے ٹھٹکے تھی وہ بلا شبہ قدرت کی عالی مصوری کا مو بولتا ثبوت تھا لیکن وہ حازق کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کی طرف ایٹریکٹ نہیں ہوئی تھی کیونکہ روحاب کے دل پر تو کسی اور کا قبضہ ہو چکا تھا اس کی شکل دیکھے بغیر ہی روحاب اس سے محبت کرنے لگی تھی اب جتنا بھی حسین مرد اس کے سامنے آ جاتا اس کے ہیرو کے سامنے وہ زیرو ہی ہوتا وہ عشق میں شرک کرنے کے قائل نہیں تھی حازق کے ساتھ جو لڑکی کھڑی تھی وہ انم تھی حازق کی نئی گرڈ فرنڈ وہ جو کسی کو مو نہیں لگاتی تھی حازق کی خوبصورتی دیکھ کر وہ ساری انعاب بھول گئی تھی اور حازق کے رویے نے اسے مزید شہ دی تھی وہ کب سے وہاں کھڑی حازق سے باتے کر رہی تھی اچانک سے وہ ہستے ہوئے حازق کے کندے پر بازو رکھی تھی اور روحاب کے موں کے ساویے بگڑے تھے دن دہارے پپلک پلیس میں ایک دوسرے کے گلے لگ کر کھڑے ہیں کوئی شرم نہیں ان دونوں کو وہ بڑی عورتوں کی طرح ہاتھ نے چاکل بور رہی تھی تب ہی حازق کی نظر اس کی طرف اٹھی اور پھر کچھ پہل کے لیے اس پر سے ہٹ نہیں سکی تھی اس کے یوں دیکھنے پر روحاب کو بھی شرید غصہ آیا لٹی انسان کہیں کا کیسے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں مجھے ایک لڑکی پر تو گزارا ہوتا ہی نہیں نا ان لوگوں کا ایک باتیں کرنے کے لیے چاہیے اور ایک تارنے کے لیے الگ چاہیے وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھاتی آگے بڑھ گئی کچھ قدم چلنے کے بعد وہ کسی سے ٹکرا گئی اور حازق کی آنکھوں میں مرچی بھری تھی روحاب سے ٹکرانے والا کسی پہلوان کی طرح بہت موٹا سا لڑکا تھا وہ تو گرتے گرتے بچی روحاب غصے میں آ کر اسے کچھ کہنے والی تھی کہ اس کی معصوم سی شکل دیکھ کر چپ کر گئی وہ بھولے بالے نکوش کا حامل ناک پر فسلتے چشمے کو درست کرتا بہت شریف سا لڑکا لگا تھا وہ اتنا خوبصورت تو نہیں تھا لیکن روحاب کو حازق سے بہتر ہی لگا آہم سوری آپ ٹھیک تو ہیں کہیں لگی تو نہیں روحاب فکرمندی سے پوچھنے لگی تو اس لڑکے نے انکار میں سر ہلایا کیا موں میں زبان نہیں ہے کیا روحاب کو اس کے بول کر جواب نے دینے پر تب چڑی تھی وہ لڑکا گھبرا گیا اوہ گارڈ تم مجھ سے ڈارے ہو روحاب نے دلچسپی اسے سے دیکھتے پوچھا تو وہ لڑکا کچھ بھی نہ بولا اچھا چلو اپنا نام بتاؤ میرا نام آہان ہے وہ لڑکا ڈرتے ڈرتے مختصر سا بولا اوکے میسٹر آہان میں روحاب شاہ ہوں تم سے مل کر اچھا لگا وہ نرمی سے مسکرائی تو آہان بھی بچوں کی طرح خوش ہوتا مسکرائی تھا حاضر کی نظر ان دونوں پر لگی ہوئی تھی اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ روحاب اسے چھوڑ کر ایک عام سی شکل والے سے اتنی خوش اخلاقی سے پیش آ رہی تھی وہ اب آہان سے بھی جیلس ہونے لگا تھا وہ رک کر مڑا اور پیچھے مڑ کر ان تین لڑکوں کو دیکھنے لگا جن کے ساتھ وہ لیکچر ہال میں بیٹھا تھا جی فرمائیے اس کے انداز میں بزاری تھی ماویہ آگے بڑا جبکہ ایبک اور حاجب کشمکش میں پیچھے ہی کھڑے رہے نہ ان میں حاضر کو مارنے کی حمد ہو رہی تھی اور نہ ہی بوس کے حکم سے انگار کرنے کی حمد تھی ماویہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر آ کر رکا اور پھر کچھ کہے بنا اس کے موں پر ایک زوردار مکہ جھڑ دیا حاضر کا چہر ایک طرف جھگ گیا لیکن وہ اپنے قدموں سے لڑکڑا آئے نہیں تھا اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا جس سے نمکین خون بہنے لگا حاضر نے انگلی ہونٹ پر لگا کر اپنا خون دیکھا اور پھر دھیرے سے ہنسا پھر جب ماویہ کو دیکھا تو اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس نے حاجب اور ایبک کے ساتھ ساتھ ماویہ کو بھی ایک پل کے لیے ساکت کیا تھا اگلی ہی پل ماویہ نے دوسرا مکہ اس کی طرف بڑھایا اور حاضر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پیشے کے جانب رخ کر کے ایسے گھمایا کہ ماویہ فضاء میں بلند ہوتا ہو زمین پر جا گرا ماویہ جو خود کو بہت بڑی بلا سمجھتا تھا اب تو کچھ دیر اس سے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا کوئی اسے بھی ہرا سکتا تھا اور حاجب اور ایبک تو ابھی تک دھنگ کڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے ماویہ کو پھر حاضر پر شدید غصہ چڑھا وہ تیزی سے اٹھا اور کوئی بھی لمحہ ضائع کی بینا حاضر کو ڈبل کے کٹے ماری ایک دفعہ تو حاضر نے پیچھے ہٹ کر وار خالی جانے دیا جبکہ دوسری دفعہ اس نے ماویہ کا پاؤں پکڑ لیا اور اگلے ہی پل فلائنگ کے ایک ماویہ کے گردن پر پڑی تھی ایک تو اس کی گردن پر درد ہوا اور دوسرا اس کی ٹانگ بھی مڑ گئی تھی وہ پھر سے نیچے گر گیا تھا حاجب اور ایبک کو سمجھا گی تھی کہ حاضر اکیلے ماویہ کے کابو میں نہیں آئے گا انہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا ایبک پہلے آگے بڑھا اس سے پہلے کہ وہ پیچھے سے حاضر پر وار کرتا حاضر پھرتی سے مڑا اور اس کا اپنی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے موں پر بھی مکہ دے مارا ایبک کی آنک پر نیل پڑ گیا تھا اور وہ بلبلاتا وہ پیچھے ہٹا تھا پھر حاجب کے اس کی طرف بڑھنے تک ماویہ بھی اٹھ چکا تھا حاضر کی توجہ ماویہ پر ہو گئی تھی کیونکہ وہ زیادہ پاورفل تھا ماویہ نے جنونی انداز میں اسے مکہ مارنے شروع کر دیئے پہلے دو تین مکہ اس نے اپنے بازوں پر روکے اور حاجب کے وار کو جھگائی دے کر خالی جانے دیا اور پھر موقع پا کر ایک زوردار مکہ ماویہ کے موں پر دے مارا اس سے اس کا جبڑا ہل گیا تھا وہ لڑکڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹا تو حاضر نے مڑتے ہوئے حاجب کے پیٹ میں باؤں مارا وہ بھی دور جا گئے رہا تھا اور ایبک پھر سے اس کے مقابلے میں آ چکا تھا اس نے ایبک کے بڑھتا ہوا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیٹ میں مکہ مارا تو وہ درد کے باعث آگے کو جھگیا اور ایک گھٹنے کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا حاضر نے اس کے گھٹنے پر ایک پاؤں رکھا اور بلند ہوتے ہوئے ایک ٹانگ گھما کر ایبک کے پیچھے سے آتے وہ ماویہ کے موں پر دے ماری وہ جب نیچے زمین پر ایک گھٹنے اور پاؤں کے بل آ کر سملا تو ایبک اور ماویہ دونوں زمین پر گرے پڑے تھے جتنا درد وہ دونوں سہ چکے تھے اب ان میں حمد نہیں تھی حاضر کے مقابلے میں آنے کی جبکہ حاجب اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ آگے بڑھا اور ایک مکہ حاضر کے موں پر مارنا چاہا لیکن حاضر نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے کندے پر ایک زوردار مکہ مارا وہ وہی چیختہ ہو گر گیا تو حاضر نے جب دیکھا کہ اب کوئی اس کے مقابلے میں آنے کے قابل نہیں رہا تو وہ وہاں سے جانے لگا لیکن ماویہ کی آواز پر رک گیا رکو ابھی کھیل ختم نہیں ہوا حاضر ایک ماویہ کی جرد پر حیران ہوا اور پلٹ کر مسکر آیا ماویہ کو اس کی مسکرہت زہر لگی تھی وہ غصے سے لب بینجے اس کی طرف بڑھا اور ایک دفعہ پھر سے ان دونوں کے درمیان زبردستی فائٹ شروع ہو چکی تھی شاہویر فنس ٹرور کے ٹیرس پر کھڑا ریلنگ پر ہاتھ جمائے ذرا سے آگے کو جھکا نیچے ہوتی فائٹ کو وہ دیکھ رہا تھا اور اپنی ٹیم کو بوری طرح ہارتے دے کر اسے میر پر شدید غصہ آیا تھا اس سب کی ضرورت ہی کیا تھی لیکن میر کے ذہن میں ایسے خیالات پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے اب کیا کروں اس الٹے دماغ کے لڑکے کا مارک اٹھائی کے علاوہ اور کچھ سوجتا ہی نہیں اسے شاہویر موہی میں وہ میں بڑھ بڑھا رہا تھا اور اسے کچھ ہی فاصلے پر عمل ریلنگ کے پاس آ چکی تھی اور نیچے کا منظر دیکھ کر اس نے موہ پر ہاتھ رکھتے وہ بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو رکھا تھا کچھ لڑکے آپس میں لڑ رہے تھے عمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے بائیں جانبے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا وہ تیزی سے بھاگ دی اس کی طرف بڑی بھائی بات سنیں وہ اسے مدد کے لیے مدد کے لیے کہنے والی تھی کہ شاہویر نے کرن کھا کر اسے دیکھا تھا اس کی آواز سن کر وہ اسے پہچان گیا تھا لیکن زیادہ دکھ اسے عمل کے موہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ سننے کا تھا وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا اور عمل گھبراہت میں یہ بھی بھول گئی کہ اسے کیا کہنے آئی تھی یہ بھائی کس کو کہا تم نے شاہویر نے غصے سے پوچھا تو عمل حق لاکر بولی آپ کو نہ خبردار مجھے بھائی کہا تو اور یہ بتاؤ کہ تم یہاں گھر کیا رہی ہو وہ بڑے روح سے بولا تو عمر بیچاری سے تو کھل کر سانس لینا بھی مشکل ہو گیا وہ میں یہاں پڑھنے آئی ہوں اس کے لحظے سے لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے شاہویر کو سمجھ آگئی کہ روحاب اس سے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوگی آر یہ شور شاہویر نے اسے جانچتی انہوں سے دیکھا تو وہ گھڑ بڑھائی گئی اور اچانک صرف سے لڑائی یاد آئی تو وہ بولی وہ دیکھیں نا کچھ لوگ ایک لڑکے کو مارے آپ اس کی ہیلپ کریں نا پلیز وہ صرف بات بدلنے کے لیے بول رہی تھی یا واقعی اس لڑکے کے لیے پریشان تھی شاہویر کو اس کی بات سمجھ نہ آئی میڈم ذرا غور سے دیکھیں وہ لوگ اس لڑکے کو مار نہیں رہے بلکہ وہ لڑکا ان لوگوں کی دھولائی کر رہا ہے شاہویر نے تنزیہ کہا تو عمل نے غور سے دیکھا واقعی وہ اکیلا لڑکا ان تینوں پر بھاری تھا اور نو تو آپ جا کر اسے روکے نا عمل نے اسے ایک اور مشرع دیا تو وہ بولا میں کیوں جاؤں ان کے آپس کا معاملہ ہے خود ہی سلچا لیں گے نہیں ایسے تو ان کو چھوٹ لگ جائے گی اس کی پریشان سی نظریں ان لڑکوں پر تھی اور شاہویر کی نظریں اس پر اچھا اور اگر ان کی صلاح کرواتے مجھے چھوٹ لگ گئی تو وہ کچھ سوچ کر پوچھنے لگا تو عمل کے چہرے پر ایک دم پریشانی بڑی پھر اسے سب کچھ یاد آیا نہیں آپ کو چھوٹ نہیں لگی گی آپ تو بہت پاورفل ہیں نا وہ معصومی سبوری تشاہویر کے لب سرہ سے مسکرائے وہ جانتا تھا کہ عمل کل والے واقعے کا حوالہ دیکھ کر اس سے بات یہ کہہ رہی ہے اور ریلی بہت کچھ جان گئی ہو تم میرے بارے میں ہاں وہ سینے پر بازو بانتا ہو بولا تو وہ بوکھلا گی وہ کل سے اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی نہیں تو ایسا کچھ نہیں مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں بتا اس کے صفائی دینے والے انداز پر وہ دھیرے سے ہنس دیا اور عمل کی نگاہیں اس کے چہرے پر کچھ پل کے لیٹی کی تھی شاہ نام ہے میرا شاہویر نے اسے بتایا تو وہ چونکر بولی کیا صرف شاہ اس سے موہ سے بنا کر کہا تو اس کے گلابی گال پھول گئے تھے شاہویر اس کا جواب دینے کے بجائے اس کے خوبصورت سے چہرے کو دیکھنے لگا تو عمل کی دھڑکتیں بھی تیز ہوئی تھی میں چلتی ہوں یہاں سے وہ اس کی نظروں سے خوف صدا ہو کر بولی ابھی وہ موڑی ہی تھی کہ شاہویر نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اپنی طرف موڑا وہ حیرس اور خوف سے اسے دیکھنے لگی سنو میری جیکٹ تو واپس کرتی جاؤ وہ اپنی مسکراہت دباتے ہو بولا تو عمل نے کہا وہ تو میرے گھر پر پڑی ہے میں اگلی دفعہ آپ کو ضرور لا دوں گی وہ کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہو بولی اگلی دفعہ کب ہاں شاہویر نے دلچسپی سے پوچھا تو عمل لا جواب سی ہو گئی وہ تو صرف ایک دن کے لئے یونیورسٹی آئی تھی لیکن یہ بات شاہویر کو نہیں بتا سکتی تھی میں کل لے آنگی نا اسے جان چھڑوانے کے لئے پھر سے جھوٹ بولا اوکے اگر میری چیکٹ واپس نہ کی تو میں خود لینے آ جاؤں گا ایڈریس تو ویسے بھی مجھے بتا ہے تمہارے کھر کا وہ مزے سے بولا تو عمل مزید خوف صدا ہوئی یہی خوف تو شاہویر کو اپنا دیوانہ کر رہا تھا وہ جان بوچھ کر اس نازک سی لڑکی کو مزید ڈرائے جا رہا تھا نہیں پلیز آپ مت ہے یہ گا میں دے دھوں گی نا اچھا اچھا ٹھیک ہے اب رونے مت لگ جانا مزاگ کر رہا تھا میں وہ اس کی کلائی چھوڑتے ہو بولا تو عمل کچھ اور بولے بغیر وہاں سے فوراں بھاگی تھی شاہویر اس کی تیزی دیکھ کر رہ گیا تھا دوسری طرف معاویہ سوجہ ہمول یہ غصے سے بڑا بیٹھا تھا آج اسے پہلی دفعہ شکست ہوئی تھی اسے بہت بے عزتی فیل ہو رہی تھی اور اوپر سے حازق کی بات نے اس کی نفرت کو مزید بڑا دیا تھا وہ دوسری دفعہ جب حازق سے لڑا تھا اور ہار کا نیچے گرہ تھا تو حازق اس کے سامنے ایک گھٹنے اور پنجے قبل بیٹھا تھا مجھے تمہارا یہ انتقام لینے والا جذبہ پسند آئے لیکن فائٹنگ کے دوران ذاتی انتقام کو پسے پشٹ ڈال دینا چاہیے تمہیں ایک اچھے فائٹر ہل لیکن میرے مقابلے میں آنے کے لیے تمہیں ابھی مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے جب بھی بدلہ لینا چاہو مجھے بتا دینا میں حازر ہو جاؤں گا تمہارا غصہ نکالنے کے لیے لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ تمہارا غصہ اتر جائے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ لڑائی ہون پر تم مار کھاؤ اور تمہارا غصہ بھی بڑھ جائے وہ اس کی طرف ایک تپانے والی مسکرہت اچھال کر اٹھ کر چلا گیا اور معاویہ نے غصے سے زمین پر مکہ دے مارا تھا تب ہی سے وہ حازر کے بارے میں سوچ رہا تھا اس سے پہلی نظر دیکھ کر ہی معاویہ کو اس سے چڑھ ہو گی تھی لیکن اب تو اس سے سخت نفرت بھی ہو چکی تھی جب تک وہ اس سے بدلہ نہ لیتا اسے سکون نہیں ملنا تھا یار بس کر غصہ کرنا ہمیں بھی تمہار کھائی ہے نا کیوں تم اسے انا کا مسئلہ بنا رہے ہو اس سے مسلسل غصے میں دیکھ کر حاجب نے کہا اس کی اور ایبک کی بھی حالت بہت بری ہو چکی تھی یہ میری انا کا ہی مسئلہ ہے حاجب وہ مجھے ہرا کر چلا گیا اور میں اس کے گلے میں ہار ڈالوں آئم سوری میں یہ نہیں کر سکتا معاویہ بڑھا کر بولا یار دیکھو اس نے کچھ غلط نہیں کیا ہم نے پہل کی تھی اور اس نے تو اپنا صرف دفاع کیا نا اب وہ بھی تو اتنا اچھا نہیں نا کہ کہے کہ لو آؤ مجھے جتنا چاہے مار رو ایبک کی بات بھی ٹھیک ہی لیکن معاویہ کو اس سے مسئلہ نہیں تھا کہ حاجب اس کے مقابلے میں اترا بلکہ اس سے تھا کہ وہ جیتا کیوں کیونکہ وہ ہارا تھا تب ہی تو حاجب جیتا تھا اب اسے خود پر غصہ آنا شروع ہو چکا تھا تب ہی ان تینوں کے موبائل پر ایک مخصوص ٹون بچی انہوں نے میسج چیک کیے اور تیزی سے اپنے اپنے آڈیو ڈیوائسز کانو میں لگائے دوسری طرف بوس تھے وہ تینوں الٹ ہو چکے تھے اور ڈانٹ سننے کے لئے خود کو تیار کر لیا تھا ہم تو گائیس کیسی رہی پراغرس تم لوگوں کی میر کی بھاری آواز گنجی ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا وہ جانتے تھے کہ میر کو ان کی ناکامی کی خبر پہلے سے پتا چل چکی ہیں لیکن وہ جواب نہ دے کر جاتے کہاں تب ہی اب ایک نے بات شروع کی بوس وہ حازق وہ بہت اچھا فائٹر ہے میں نے اس کا نہیں آپ لوگوں کا پوچھا ہے میر نے سنجیدگی سے اس کی بات کارتے ہو کہا بوس ٹارگٹ مشکل تھا ہم فیل ہو چکے ہیں معاوی نے آخر تک اسے ہرانے کی کوشش کی لیکن حاجب شرمندگی سے بولا تھا جبکہ دوسری جانب میر دھیرے سے ہنسا تھا وہ سبھی شرمندگی بھول کر میر کی ہنسی میں کھو گئے تھے آج پہلی دفعہ وہ ان کے سامنے ہنسا تھا انہیں تو لگا تھا کہ بوس اس کے فیل ہونے پر غصے میں آ جائیں گے جبکہ وہ تو ہنس رہتے میں جانتا تھا کہ آپ لوگوں سے نہیں ہو پائے گا یہ وہ پوری یقین لہچے میں بولا تو اب ایک نہیر سے پوچھا کیا آپ جانتے تھے ہم تھوڑا بہت شک تھا لیکن اب وہ بھی کنفرم ہو گیا ہے تو بوس آپ نے پھر ہمیں اسے مارنے کا حکم کیوں دیا معاوی کو میر کی بات پر تپ چڑھی خامہ انہیں بٹوا دیا تھا اس نے حازق سے اس لیے کہ پچھلے مشن میں آپ لوگوں سے ایک غلطی ہوئی تھی یہ سب اسی کی سزا تھی میر کی بات پر روتینوں سمجھ گئے کہ کس چیز کی سزا انہیں ملی ہے انہوں نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جس لڑکی کو استعمال کرنا چاہا تھا اس کا میر سے کوئی گہرا تعلق تھا حاجب اور ابک کا جس بات کو ڈر تھا وہ ہی ہوا تھا بوس وہ دراصل ابک نے اپنی صفائی دینے چاہی نو ایکسکیوز میں تم لوگوں کو سزا دے چکا ہوں مجھے آپ لوگوں کی ٹیم میں حازق چاہیے میر نے ان کے سروں پر بم بھوڑا تھا لیکن بوس اس کی کیا ضرورت ہے ماوین اپنا غصہ ضب کرتے ہو پوچھا جبکہ اہبک اور حاجب سوچ رہے تھے کہ بوس بھی عجیب ہیں پہلے ان سے حازق کو لڑوایا اور اب اسے ٹیم میں کیسے شامل کریں وہ listen guys he is a powerful man I need him ماوین سے حازق کی تعریف حضب نہیں ہوئی تھی تب ہی وہ بول اٹھا لیکن بوس چاہے وہ powerful ہے لیکن ہم ہر کسی پر بھراسہ تو نہیں کر سکتے اگر اس نے غداری کر لی تو اگر اس نے ایسا کیا تو پھر اسے جان سے مانے کا حق بھی تم لوگوں کو ہوگا ماوین نے سر لہنچے میں کہا ماویہ کا غصہ کچھ حد تک ٹھنڈا ہوا تھا وہ ابھی بھی دل سے راضی تو نہیں تاکہ حازق ان کی ٹیم میں شامل ہو لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر حازق نے ذرا سے بھی گڑ بڑ کی تو اسے سخت سزا دے گا اوکے بوس اس طفعہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے حاجب نے گہری سانس لیتے ہو کہا تو میر نے ڈیوائس آف کر دی السلام علیکم بھائی روح آپ کی خوشی سے کھنکتی آواز فون کی سپیکر پر گونجی راویہ نے پوچھا تو وہ حیران ہوئی کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس کے ساتھ یوں نرمی سے بات کر رہا تھا میں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں دراصل مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی جی بولیں بھائی عمل کو آئندہ اپنے ساتھ کہیں باہر مت لے کر جانا اس سخت لیچے میں بولا تو روح آپ نے کہا لیکن کیوں اس لیے کہ اسے خطرہ ہے اوکے بھائی آئندہ میں احتیاط کروں گی وہ بجھے بجھے سرہجے میں بولی پھر اس کے ذہن میں کوئی بات آئی ویسے بھائی آپ کو عمل کیتنی فکر کیوں ہو رہی ہے شاویر جو فون بند کرنے والا تھا اس کی بات پر رکا اور آپ نے اس کی مدد کیوں کی کہیں کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں نا وہ شرارت برے لہجے میں پوچھ رہی تھی جبکہ شاویر اس کے سوالوں پر گر بڑا گیا تھا ایسی کوئی بات نہیں اور تم ذرا اپنا مو بند ہی رکھنا عمل کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے اس کی مدد کیا یا میرا تم سے کوئی تعلق ہے وہ سنبھل کر ذرا غصے سے بولا تو رہاب نے پوچھا لیکن کیوں اس کے کیوں کہنے تک شاویر فون کار چکا تھا تب ہی عمل اس کا کمرے میں داخل ہوئی آپ بھی بات سنیں جی بولو آپ بھی کی جان رہاب نے اسے کہا تو وہ جھیم کر بولی کیا میں آپ کی ساتھ کل بھی انورسٹی جا سکتی ہوں عمل شاہ کی جیکٹ واپس کرنا چاہتی تھی اور نہ جانے کیوں اس سے ملنے کا بھی اس کا دل چاہ رہا تھا نہیں اب تم کہیں باہر نہیں جاؤ گی رہاب نے دو ٹوک لہچے میں کہا تو عمل نے کہا آپ بھی بس ایک دفعہ نہ نو میں نے کہا نہ نہیں تم نہیں جا سکتی تمہیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے اگر یہ بات مجھے پہلے پتا ہوتی تو تمہیں میں آج بھی نہ لے کر جاتی وہ سنجید کی سے بولی تو عمل پریشانی سے سوچنے لگی کہ اب شاہ کو جیکٹ کیسے واپس کرے گی وہ چہانگیر ملک ایک میٹنگ کے بعد آفیس آیا تو اس وقت شام کے چھے بج رہے تھے اب ایک گھنٹہ آفیس رکھ کر اس نے گھر جانا تھا وہ اپنی چیر پر آ کر بیٹھا تو میز پر ایک لفافہ پڑا نظر آیا اس نے وہ لفافہ پکڑا اور اولٹ پر پلٹ کر دیکھا لیکن کوئی ایڈریس وگرہ نہیں لکھا تھا اس پر اس نے اولفافہ پھڑا اور اندر سے سفید کاغذ نکالا اس کاغذ پر لکھی ایک لائن نے جہانگیر کے رومٹک پڑے کر دیئے تھے اس لائن کی نیچے انگلیش میں میر کا نام بھی لکھا ہوا تھا میر کا یہی سٹائل تھا وہ اپنی شکار کو مانے سے پہلے ایک دفعہ ضرور وان کر دیتا تھا کہ وہ اپنا کوئی بندوبس کر لے حامیت کو بھی اس نے ایک دفعہ وان کیا تھا لیکن وہ سمبلہ نہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا جہانگیر کو پتا چل گیا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے وہ ہر براہت مرڈ کر تیزی سے آفس سے باہر نکلیا اور میر جو سپائی کیمرہ سے اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین میں جہانگیر کے خوف زیادہ تاثرات کو دیکھ رہا تھا وہ بے حصی سے ذرا سا مسکر آیا اپنے شکار کو خوف زیادہ دیکھنا بھی اس کے لیے بہت خوشی بھرا لمحہ ہوتا تھا میں نے کہا تھا نا وہ ہم تک پہنچ جائے گا لیکن نہیں تم نے میری بات کو سیری سینے لیا جہانگیر شدید غصے میں بولا تو فخر تراب نے کہا کس کی بات کرے ہو تم میں میر کی بات کروں اسے مجھے مارنے کی دھمکی دے دی ہے جہانگیر چیخ کر بولا تو فخر کو بھی سخت غصہ آیا میر اگر اس کے دوست تک پہنچ سکتا تھا تو وہ اس تک بھی پہنچ سکتا تھا اب بتاؤ کیا کروں میں ہاں جہانگیر کی ایسی حالت ہو چکی تھی جیسے کوئی انسان اپنی موت کی آہاٹ پہلے سے سن لیتا ہے ریلیکس جہانگیر میں ہوں نا در کس بات کا میر کو تم تک پہنچنے کے لیے پہلے میرا سامنا کرنا پڑے گا فخر یہ بات بولا تو جہانگیر کو کچھ حوصلہ ملا وہ دلی طور پر بہت در پوک تھا اگر فخر تراب نہ ہوتا تو وہ اتنا پاورفل کبھی نہ ہوتا جتنا آج تھا جہانگیر کو کال کر دیتا ہوں وہ تمہیں محفوظ جگہ پر پہنچا دے گا اور اس میر سے تمہیں خود نمٹ لوں گا فخر نے فون پر کسی کو کال ملاتے ہو کہا اور دوسری جانب اے جے جہانگیر کے آفس میں آیا تو حیران ہوا تھا جہانگیر کی گھر جانے میں ابھی کچھ تر باقی تھی کچھ سوچ کر اے جے نے جہانگیر کو کال ملائی جہانگیر ابھی فخر کے آفس میں ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا اس نے دیکھا تو اے جے کی کال تھی اس نے جلدی سے کال پک کر کے کہا ہلو ہلو ڈیٹ کہاں ہیں آپ وہ جہانگیر کی چیر پر بڑے سکون سے بیٹھتا وہ بولا اس بات سے بے خبر کہ وہ بھی میر کی نظروں میں آ چکا تھا میر ایک صوفے پر لیٹا سامنے لگی ایل سی ڈی پر کوئی انگلیش نیوز چینل دیکھ رہا تھا اور ایک طرف پڑی کمپیٹر سکین پر کچھ فوٹیجز چل رہی تھی ان میں سے ایک فوٹیج جہانگیر کی آفیس میں تھی جو اس نے وہاں خفیہ کیمرہ لگا کر حاصل کی تھی تو اس کے دھیان فوٹیجز کے بجائے ٹی وی پر تھا لیکن کسی انسان کے اس کیمرے کے سامنے آنے سے بزر بجتا تھا جب اے جے اس کیمرے کے سامنے آئے تو بزر نے میر کو فوٹیج کی طرف متوجہ کر دیا تو اسے ہیرنز روٹ کر دیکھا اور سیدھا ہو بیٹھا وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص اے جے تھا لیکن اس شخص کو وہ پہلے کہیں دیکھ چکا تھا اور اس سے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ اسے کہاں دیکھا تھا اس نے تیزی سے آڈیو آن کی اور یہ جان گیا تھا کہ وہ لڑکا جہانگیر کا بیٹا تھا اس نے جہانگیر کے بارے میں معلومات کروائی تھی لیکن اس کی فیملی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کروائی تھا کیونکہ اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا لیکن اب اسے یہ ضروری لگنے لگا تھا میں فخر کے پاس ہوں اور شاید کچھ دن گھر نہ آ سکوں جانگیر نے اسے جواب دیا تو ایجے نے بجھا لیکن کیوں ڈیڑ میر نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے اس لیے جانگیر گہری سانس لے کر بولا وٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ ایجے ہیرس سے اٹھ کھڑا ہوا تھا میر کو سمجھ آگئی تھی کہ اس کے باپ نے اسے اسی کے بارے میں خبر دی ہوگی ہم میں صحیح کہہ رہا ہوں فخر نے مجھے کچھ دن کے لیے انڈرگراؤنڈ ہونے کے لیے کہا آئے میں اب کسی سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتا تو میں کچھ دنوں کے لیے میرے کام سنبھالنا پڑے گا جانگیر یہ نہیں جانتا تھا کہ اب ہمیشہ کے لیے اس کا کام ایجے کے ہوئی سنبھالنا پڑے گا کیونکہ میر اسے دوبارہ کوئی موقع ہی نہیں دے گا جبکہ دوسری طرف ایجے حیران و پریشان سے کھڑا تھا میر اس کے باپ کی پیشے پڑ چکا تھا اور اتنا تو وہ جانتا تھا کہ جس کو میر ٹارگٹ بنا لے اس کا بچنا مشکل ہے اب اسے چانگیر کا کام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اسے میر سے بھی بچانا تھا اور میر کو ایکسپوس کرنا اور بھی ضروری ہو چکا تھا وہ جو میر کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا انجانے میں ہی اپنا چہرہ اسے دکھا چکا تھا لیکن ابھی میر کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ایجے تھا تو فیلحال وہ خطرے سے باہر تھا ایجے کی نظریں میز پر پڑے موجود ایک کاؤز پر پڑی اس تتاجب سے وہ کاؤز اٹھا کر دیکھا جس پر لکھا تھا You are my next target جہانگیر ملک Be careful now اوہ میر ایجے غور سے میر کی رائٹنگ دیکھنے لگا اور میر کی نظریں اسی پر جمعی ہوئی تھی بیٹا تیرا تو یہ خواب رہے گا ڈبل ہونے کا جب تک میں سنگل ہوں تجھے بھی لف کے چکر میں نہیں پڑھنے دوں گا حاجب ذہب نے شیطانی سوچ لیے اس لڑکی کی طرف بڑھ رہا تھا جس سے کل ہی ایبک کی تھوڑی بہت سیٹنگ ہوئی تھی وہ ایبک کا کام خراب کرنے والا تھا وہ ٹوینز تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہمیشہ ایک جسی چیزیں پسند کریں گے اب ایبک ایک لڑکی کو پسند کر چکا تھا اور اسے کسی نے غاز بھی نہیں ڈالی تھی تو وہ کیسے گزارہ کر لیتا ابھی تک وہ سنگل تھا تو ایبک کس خوشی میں ڈبل ہونے کا سوچ رہا تھا وہ چہرے پر لوفرانہ تاثرہ سجا کر لڑکی کے قریب آ گیا تھا اس کا ارادہ تھا کہ ایبک بن کر اس لڑکی کے سامنے تھوڑا چھچورہ پن دکھائے اور وہ لڑکی آئندہ ایبک کو مو ہی نہ لگائے اسے کون سا پتہ چلنا تھا کہ وہ ایبک نہیں بلکہ حاجب ہے ان دونوں کی شکلیں تو بلکل ایک جیسی تھی ہائی سویٹی ہاؤر یو اس نے فلرٹی ہونے کی بہت اچھی ایکٹنگ کی تھی اور اس لڑکی کا چہرہ خصے سے تپا تھا ارے کیا ہوا مجھے نہیں پہچانا ہم کل ہی تو ملے تھے وہ ابھی بول رہا تھا کہ ایک دم اس کے چہرے پر تھپڑ پڑا اس کی چلتی زبان رک گئی اور وہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا اگر ابھی بھی تمہیں سبق نہیں ملا تو ایک اور ڈوز دوں وہ تنزیہ لہچے میں بولی تو حاجب گال پر ہاتھ رکھے مسکن سا موہ بنا گیا تھا تم جیسے چھچورے لڑکوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں وہاں ہی ٹپک پڑے لیکن مجھے بھی تم جیسے لوگوں کو سیدھا کرنا آتا ہے آئندہ سوئی سمر کا مجھ سے بات کرنا وہ اسے وان کر کے جا چکی تھی اور حاجب کا پلان اسی پر الٹا پڑ چکا تھا وہ فلیٹی تو نہیں تھا اور ایک لڑکی نے اسے کتنی باتیں سنا دی تھی وہ حیران و پریشان سے کڑا رہ گیا تھا اوہ ابھی کتن ماروا تھا تو کب سے تجھے ڈھونڈ رہا ہوں چل میرے ساتھ ابھی اسے دیکھ کر مگن سب بلدس کے قریب آیا اور اس کی اتری شکل دیکھ کر رہ گیا تھا تجھے کیا ہوا کچھ نہیں ہے ابھی چل یار حاجب برا سمو بنا کر بولا اور چل پڑا تو ایبک بھی اس کے ساتھ چلنے لگ گیا تھا حاجب اس وقت جب ہوں میں ہاتھ ڈالے مگن سا یونوستی کے کوریڈور میں چل رہا تھا جب اس سے اپنے سامنے وہی تینوں لڑکے آتے دکھائی دی جنہوں نے کل اس سے مار کھائی تھی وہ اس کے قریب آ کر رکھ گئے ہم تو آج پھر مار کھانے کا موڑ ہے تم لوگوں کا کیا اس کی بات پر معاویہ کو سخت غصہ آیا تھا ایبک اور حاجب نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ایبک جلدی سے بولا وہ ہمیں تم سے ایک بات کرنی تھی اوکے بولو جلدی کرو یہاں نہیں کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں نا حاجب نے اسے کہا تو وہ بولا اوکے شور حاجب معاویہ کو پرسوج نظروں سے دیکھتا وہ بولا تھا کچھ دیر میں وہ خالی کلاس روم میں موجود تھے وہ ایکچلی ہمیں تم سے معافی مانگنی تھی کل جو بھی ہوا وہ ایک غلط فہمی کی بنا پر تھا ہمیں کسی اور کو مانا تھا لیکن غلطی سے تمہارے ہتے چڑ گئے ایبک نے جس معصومی سے کہا حاجب نے بڑی مشکل سے اپنی ہسی روکی تھی ویل غلطی کی سزا تو بھوگت لی تھی لیکن معافی مانگنا تم لوگوں کا بنتا بھی ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے صرف تم دونوں ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو یہ تو مجھے بالکل شرمندہ نہیں لگ رہا حاجب نے معاویہ کو جلاتے ہو کہا اس سے پہلے کہ معاویہ غصے میں آ کر کچھ کہتا حاجب نے جلدی سے بات سنبھالی تم اسے چھوڑو نا یہ ہے یہ ایسا تم میری بات سنو نو وے اگلی باتیں بعد میں جب تک یہ لڑکہ مجھ سے معافی نہیں مانگے گا تب تک میں آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں کرنے والا حاجب مزی سے کہہ کر اٹھ کر روم سے چلا گیا اور وہ تینوں ایسے ہموں کھول کر رہ گئے تھے میں اور اس سے معافی مانگو مائی فوٹ معاویہ غصہ زب کرتا ہے وہ لاپروہی سے بولا تھا حاجب اور عبک نے پریشانی سے اس سے دیکھا یار اب کیا کریں باس نے کل تک کا وقت دیا ہے اور یہ کام مکمل کرنے کے لئے وہ تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے معافی تو مانگ نہیں ہے مانگ لو کیا جائے گا تمہارا حاجب نے معاویہ کے منت کرتے ہو کہا کیا جائے گا میرا تم نہیں جانتے میری نیچر کو میں نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی باس کی وجہ سے اس لڑکے کو برداشت کر رہا ہوں اس سے بڑھ کر اور کسی چیز کی توقع مت رکھنا مجھ سے خود ہی مناتے پھر اسے میں تو جا رہا ہوں معاویہ بھی اٹھ کر چلا گیا حاجب اور عبک تو اچھے خاصے پھنس گئے تھے ایک طرف معاویہ تھا اور دوسری طرف حازق دونوں ہی ایک جیسے مزاج کے تھے اور باس کا دماغ تو ان دونوں سے بڑھ کر خراب تھا ویسے یہ حازق کتنا چلاک ہے نا اسے پتا چل گیا تھا کہ ہمیں سے کوئی کام نکلوانا ہے تب ہی اتنے نخرے کر آئے آگے بتنی کیا کیا کرے گا ہمارے ساتھ عبک نے اس سے کہا تو حاجب بولا جیسے اس کی پرسنالٹی ہے نخرے کرنا تو اس پر جھچتا بھی ہے نا حاجب حاضق کی شخصیتے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو چکا تھا عبک نے برا سمو بنا کر اسے دیکھا بجدان کو چہہنگیر کے ہسپٹل میں جاب مل گئی تھی ابھی تک اس کی ملاقات سٹاف کے انچار سے نہیں ہوئی تھی لیکن سارے سٹاف سے وہ مل چکا تھا اسے کسی پر ذرہ بھی شک نہیں ہوا تھا ابھی وہ اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا کہ بلیک جینز شرٹ میں ملبوس گھٹنوں تک آتا وائٹ کورٹ پہنے وہ بہت سنجیدہ اور شریف سا لگ رہا تھا ڈاکٹر حبا جو اس کی سادہ سی پرسنالٹی سے پہلی نظر میں بہت متاثر ہوئی تھی اب بھی اسے دیکھ رہی تھی بجدان نے کسی کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کر کہ ایک طرف دیکھا اور پھر فورم سے اپنی نگاہیں چھکا لی تھی اسے محسوس ہو چکا تھا کہ ڈاکٹر حبا اسے بہت پسند کرنے لگئے تعارف کے دوران بھی وہ اسے ایسے ہی ٹکر ٹکر گھورتی رہی تھی یہ معاملہ اس کے لیے بلکل نیا تھا پہلے کبھی اسے ایسے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا وہ ایک میچور انسان تھا لیکن اب بہت کنفیوز ہو چکا تھا وہ تیزی سے اپنے کیبن کی طرف بڑھنے لگا جب حبا اس کے سامنے آدھر بولی ہیلو ڈاکٹر کیسے آؤ اس کے ہنٹو پر نرم سی مسکراہت سجی ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی وجدان بڑی مشکل سے خود کو اسے دیکھنے سے روک رہا تھا جی میں ٹھیک ہوں وجدان نے کہا تو وہ بولی میرا حال بھی تو پوچھ لیں کوئی خرچہ نہیں آئے گا آپ پر حبا نے تنس کیا تو وجدان چپ چاپ کھڑا رہا ویسے حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کی زمانے میں بھی کوئی اتنا شریف ہو سکتا ہے کیا مجھے واقعی آپ بہت اچھے لگے آپ بہت سادہ اور گریس فل ہیں آپ کی نظروں میں کوئی کھوٹ نہیں سو انوسنٹ حبا ستائش بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی اور وجدان نے ایک نظروں سے دیکھا اور پھر بولا شکری آپ کا ارے نہیں ڈاکٹر خالی شکریہ سے کام نہیں چلے گا کیا آپ میرے ساتھ کافی بھی نہیں چلیں گے وہ نخرے کرنے والے انداز میں بولی تو وجدان دل ہی دل میں شہاویر کو کوستے ہو کہنے لگا کہاں بھسا دیا آپ نے مجھے ہلو ڈاکٹر کیا سوچنے لگے نہیں ایکچلی میں تھوڑا بیزی ہوں تو سوری وہ انکار کرتے ہو نہ جانے کیوں شرمندہ ہوا تھا حبا کے چہرے پر اداسی پھیلتی اسے اچھی نہیں لگی اگر وہ کوئی عام انسان ہوتا اور نارمل زندگی گزارہ ہوتا تو حبا کا ساتھ پانے کے لئے کچھ بھی کر لیتا لیکن یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ جس کام میں پڑھ چکا تھا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ یہاں ایک مشن کے تحت آیا تھا اور اسے وہی پورا کرنا تھا اس کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں کرنا تھا دوسری طرف معاویہ نے صاف انکار کر دیا تھا معافی مانگنے کے لئے اور حازق بھی اپنی زد بر عڑا ہوا تھا کہ معاویہ پہلے سے معافی مانگے یار اب سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کریں حاج پریشانی سے بولا تو شاہویر نے کہا تم فکر مت کرو میں کرتا ہوں بات حازق سے اور ریلی کیا وہ آپ کی بات مان جائے گا چلو کوشش تو کرتا ہوں شاہویر حازق کو پہلے سے جانتا تھا انہیں نے مارشل آرٹس کی ٹریننگ اکٹھے لی تھی ان کا تعلق بھی عجیب تھا مارک اٹھائی والا وہ عام بات بھی ایک دوسرے کو مارے بغیر نہیں کر سکتے تھے حازق کو اب بھی شاہویر ہی ڈیل کر سکتا تھا کچھ تیر بعد وہ دنوی یونیورسٹی کے بیک میں ایک جگہ آمنے سامنے کھڑے تھے حازق جب ہوں میں ہارڈ ڈالے نچلا لب دانتوں میں پکڑے لاپروہہ سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جبکہ شاہویر اسے سنجیدگی سے گھو رہا تھا تمہیں میں نے پہلے یہ بتا دیا تھا نا کہ میں تمہیں اپنے ٹیم ایل شامل کرنا چاہتا ہو پھر تم لڑکیوں کو کیوں تنگ کر رہے ہو حازق اور شاہویر کی پہلے سے ڈیل تیہ ہو چکی تھی بس میر کے الٹے دماغ کی وجہ سے یہ مسئلہ بن گیا تھا وہ تو شکر تھا کہ حازق کو صرف پیسوں سے غرص تھی جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا ورنہ جتنا وہ بد دماغ تھا اب تک وہ انکار بھی کر چکا ہوتا یار میں کہاں تنگ کر رہا ہوں انہوں نے مجھ پر حملہ کیا باقی دو نے معافی تو مانگ لی لکھ تو معافی کو کیا مسئلہ ہے مجھ سے اسے چھوڑو حازق اسے جو بھی مسئلہ ہے تم اس بات کو چھوڑو اپنے مسئلے پر غور کرو صرف اور ریلی اب تم مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے حازق یہ کہہ کر ایک قدم اس کے قریب ہوا تو شاہویر نے چہرہ پھیر کر اپنی مسکراہت دبائی تھی اور پھر حازق کے کچھ سمیتے سے پہلے اس کے مو پر مکہ دے مارا حازق کی بھی جواب بھی کاروائی کرنے لگا تھا کہ وہاں روحاب ٹپک پڑی اس نے حازق اور شاہویر کے درمیان آتے ہو حازق کو دھکا دیا لیکن حازق کو تو کوئی فرق نہ پڑا الٹا وہ شاہویر سے ٹکرا گی اور نیچے گرتے گرتے بچی تھی بتتمیز تمہاری حمد بھی کیسی ہوئے میرے بھائی کو مانے کی وہ غرہ کر بولی تو حازق حیران سا اس آفت کی پڑیا کو دیکھنے لگا اور شاہویر کو روحاب پر غصہ آیا تھا روحاب یہ کیا پاگلپن ہے جاؤ یہاں سے اس نے روحاب کو ایک طرف دھکیلتے اور رکھائی سے کہا تو اسمبل نہ سکی اور زمین پر گر گئی حازق کو شاہویر پر پہلے غصہ نہیں آئیتا لیکن اب ضرور آیا اس نے آؤ دیکھا نہ تاو شاہویر کے مو پر ایک مکہ جھڑ دیا روحاب جو شاہویر کی رکھائی پر ہرڈ ہوئی تھی اسے مار کھاتے دیکھ کر اپنا دکھ بھول گئی اور اٹھ کر شیرنی کی طرح حازق پر جھپٹی اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوتا وہ حازق کے گال پر پڑا تھا حازق کو اس کے تھپڑ سے در نہیں ہو لیکن وہ روحاب کی جرد پر حیران ضرور ہوا تھا آئی تک اس نے کسی لڑکی سے مار نہیں کہای تھی اور روحاب پہلی لڑکی تھی جس نے اس سے تھپڑ مارا تھا اور شاید وہ آخری بھی تھی اب آگے پتہ نہیں کتنے تھپڑ پڑنے والے تھے اسے یہی سوچ کر وہ پر اسرار سا مسکر آیا اور شاہویر اسے غصے سے گھور کر روحاب کی طرف مڑا جو حازق کو کھا جانے والی نکاحوں سے گھور رہی تھی روحاب نہیں ایک منٹ بھائی اور تم آئندہ اگر میرے بھائی کے قریب بھی آئینا تو بہت پورا حشر کروں گے میں تمہارا وہ غصے سے کہہ کر شاہویر کا بازو بکڑتی وہاں سے چلی گی اور شاہویر گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا ان کے جانے کے بعد حازق نے کہا واو انٹرسٹنگ ماویہ بات سنو وہ روحاب کی بکار سن کر رکا تھا ماویہ تم یہاں کیا کر رہے ہو وہ تاجب سے پوچھتی اس کا قریب آئی ماویہ کی سٹڈی کمپلیٹ ہو چکی تھی پھر اس کا یونیورسٹی میں کام کیا تھا یہی بات سوچ کر وہ سے بکار بیٹھی تھی کیا میں تمہیں کوئی جواب دینے کا پابند ہو ماویہ نے سر لہجے میں پوچھا تو وہ بولی نہیں وہ تمہیں اس کے پوچھ رہی تھی کہ تمہاری سٹڈی تو کمپلیٹ ہو چکی ہے نا ہاں تو کہیں تمہیں یہ خوش فہمی تو نہیں کہ میں تمہارے پیچھے یہاں آئے ہو اس کا مزاک اڑاتے ہو بولا تو رابیل نے کہا نہیں میری اسی قسمت کہا رابیل کا لہجہ خود عذیتی سے بھرا ہوا تھا ماویہ نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹھا لی اور بولا دیکھو رابیل ابھی بھی وقت ہے واپس پرٹ جاؤ نہ خود کو عذیت ہو نہ ہی مجھے مشکل میں ڈالو کی کہ یہ بات تو تہہے ہے کہ میں کبھی تمہیں اپنے جل میں دل میں جگہ نہیں دے سکتا وہ بے حصی کی حد کرتا وہاں سے جا چکا تھا اور رابیل نے اسے زخمی نگاہوں سے جاتے دیکھا نہیں کر سکتی میں ایسا تم کیوں نہیں سمجھتے مجھے ماویہ وہ بے قراری سے اسے جاتا ہو دیکھ کر سوچنے لگی تھی حاجب کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آرہا تھا سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لڑکی جس نے اسے تھپڑ مارا تھا اب وہ ہس ہس کر ایبک سے باتے کرنے میں مگن تھی ایسا کیسے ہو سکتا تھا اس نے جتنا چھچورہ پن دکھایا تھا اسے یقین تھا کہ اب وہ لڑکی ایبک کو مو نہیں لگائے کہ لیکن وہ تو پھر ٹھیک ٹھاک تھے کیا وہ لڑکی جان گئی تھی کہ ایبک کا کوئی ٹھین برادر بھی ہے ایسا تو بہت مشکل ہے وہ انہوں کو دیکھتا سوچ رہا تھا جب وہ لڑکی چلی گی تو ایبک اس کے قریب آ کر بولا یہ کہا کیا شکل چل رہا ہے تو انہیں تو کہا تھا کہ بس راہ چلتے تھوڑی بات چی کی تھی اور اب یہ کیا تھا سبھاں ارے یار ہیبی ایسا کچھ نہیں تھا اسے تھوڑی ہیلپ چاہی تھی بس وہی کہہ رہا تھا میں مطلب اگر میں اسے اس پر ٹرائی کروں تو تمہیں برا نہیں لگے گا ہاں حاجب کی آنکھوں میں شرار چمکی اور ایبک کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا خبردار جو اس کی طرف دیکھا بھی تو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اہو مطلب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تم اس لڑکی کے لئے مجھ سے لڑو گے مطلب اپنے سگے بھائی سے حاجب پلیز ناٹک بن کرو یار اپنا نہیں میں کیوں کروں تم یہ چیٹنگ کر رہے ہو ابھی تو میں سنگل ہوں تو تم کس خوشی میں ڈبل ہونے کے چکروں میں ہو حاجب نے غصے سے کہا شکل ایک جیسی ہے لیکن پرسنالٹی میری تم سے بہتر ہے ایپک نے غرور سے کہا تو حاجب نے خود کو ایک نظر دیکھا وہ واقعی رف خولیے میں رہتا تھا جبکہ ایپک ہر وقت تیار ہی رہتا تھا حاجب تھوڑا لیزی بھی تھا اب بھی بس مو بنانے کے علاوہ اور اس نے کچھ نہیں کیا تھا میت کا لیکچر لینے کے لئے سبھی سٹوڈنس کلاس روم میں آ چکے تھے لیکن لیکچرار صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے باقی سب کی طرح روحہ بھی رابیل سے باتوں میں مگن تھی خصہ آ گیا پھر لگا تھی میں نے بھی ایک تھپڑ اکل ٹھکانے آگئی ہوگی اس کی روحہ بڑے فخر سے رابیل کو اپنا کرنامہ بتا رہی تھی جب شور اٹھا کہ سر آگے سارے سٹوڈنس الرٹ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دروازے سے اندر داخل ہونے والے شخص کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگے جبکہ روحہ کا موہ حیرت سے کھل گیا وہ جس کو اس نے تھپڑ مارا تھا وہ کوئی سٹوڈنس نہیں بلکہ ٹیچر تھا اسلام علیکم سر سب ہی ایک زبان ہو کر بولے تو اس نے کہا والیکم سلام سٹ ڈاؤن پلیز وہ کمال بین عزی سے بولتا کئی لڑکیوں کے دل دھڑکا گیا تھا سب کے بیٹھ سے ہی اس کے نظر روحہ پر پڑی جو اس کے استقبال کے لیے یقین کھڑی نہیں ہوئی تھی حاضر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابری تھی اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے روحہ پڑھ بڑھائی اور سر نیچے جھکا کر مو چھپانی کی کوشش کرنے لگی او نو یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے میں نے تھپڑ مارا تھا یار وہ آہستہ آواز میں رابیل سے بولی وات تم نے سر کو تھپڑ مارا تھا رابیل دبی دبی آواز میں چیخی تو روحہ پڑھا کر ہاں میں سر ہلایا او گوڑ روحی اپدہ نہیں سر تمہارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یار اب تم مجھے ڈھاؤ تو مت روحہ پڑھ روحانسی ہو کر بولی تو حاضر کی نظر اسی پر جمع ہوئی تھی مصرحہ پڑھ سٹین اپ پلیز مو جی آواز میں بولا تو سبھی لڑکوں نے مڑ کر حاضر کی نظروں کا تاقب کیا اور روحہ پڑھ تو حیرت میں پڑھ چکی تھی سرکس کا نام بھی پتا تھا وہ وہی بیٹے ابھی یہ ہی سوچ رہی تھی کہ رابیل نے اسے کون ہی مار کر سر کی طرف مڑا وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر کھڑی ہوئی لیکن سر کی طرف دیکھنے سے اس نے پرہیز ہی کیا تھا کیا آپ دونوں کی بہت ضروری باتیں ہو رہی تھی نو سر ایسا تو کچھ نہیں اچھا لیکن مجھے تو لگ رہا تھا کہ کوئی بہت اہم مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے آپ دونوں کے درمیان تب ہی تو آپ کو میرے آنے کا پتہ نہیں چلا اور نہ ہی آپ کھڑی ہوئی اور نہ ہی مجھے سلام کیا وہ اسے یاد کرواتے ہو بولا کہہ تو ایسے رہے جیسے بہت اچھا مسلمان ہے سلام نہیں کیا روحاب دل ہی دل میں اسے ڈانٹے ہو بولی مس روحاب میں نے کچھ پوچھا ہے آپ سے I'm sorry sir روحاب کیلئے اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے نہیں تھا تو یہی بولنا اس کے لیے بہتر لگا It's okay اور کل آپ نے میت کا لیکچر کس خوشی میں بنگ کیا تھا I think آپ کل یونیورسٹری آئی ہوئی تھی نا حازق نے تو جیسے آج ہی سارے حساب کتاب پورے کرنے تھے تاری کلاس کے سامنے سر سے ڈانٹ کھاتے ہوئے وہ شدید پریشانی کا شکار ہو چکی تھی ایسا بھی کیا کر دیا تھا اس نے بس ایک تھپڑ ہی تو مارا تھا I'm sorry sir وہ میرے خوشی میں نہیں دکھ میں بنگ کیا تھا روحاب نے دماغ کے گوڑے دھڑاتے ہوئے چہرے پر مظلومیں تاری کی تو حازق نے پوچھا دکھ مگر کیسا جی sir کل میری طبیت خراب ہو گی تھی تو سر میں بہت در تھا کوئی بھی لیکچر اٹینڈ کرنے نہیں ہوا مجھ سے وہ انتہائی جلاکی سے بولتے ہو بہت معصوم سی لگ رہی تھی حازق نے محسوس ہوتے ہو اپنی مسکراہت چھپائی ہم ساری یونیورسٹی تو وزٹ کر لی تھی آپ نے بس پڑھنے کا آپ کا من نہیں ہوا ہے نا حازق نے اس پر تنس کیا تو روحاب نے آنکھیں بند کر کے اپنے لب چپانے لگی اچھا میرے ایک سوال کا جواب دیں آپ اگر کوئی آپ کو تھپڑ مارے تو بدلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے حازق کے سوال پر اس کا دل ڈوب کر رکھ رہا تھا اسے اندازہ نہیں تاکہ سر سب کے سامنے ایسا سوال بھی کر ڈالیں گے رابیل کے لابے کسی کو سمجھ نہیں ہے دی کہ سر روحاب سے یہ سوال کیوں کر رہے تھے بندہ پہلے وہ کام ہی نہ کرے سر جس سے تھپڑ پڑھنے کا خطشہ ہو سے روحاب نے بھی ڈٹ کر کہا ایسا قرار اور جواب دیا کہ کچھ پل کے لئے حازق بھی ہونک بنا اسے دیکھتا رہا اور پھر ہنس پڑا سب اس کی خوبصورت سی ہنسی میں کھوسے گئے تھے اوکے بیٹھیں آپ اس کے کہنے پر وہ بیٹھی اور وہ اٹینڈنس لگانے لگا رول نمبر 109 یہ روحاب کا رول نمبر تھا لیکن اسے بھول گیا تھا اور پھر حازق نے دوبارہ سے اسے ڈانٹ پلائی کل جو پڑھائے تھا روحاب کو اس کا ٹیسٹ بھلا کیسے آتا وہ ایک دفعہ پھر سر جھکا اس سر حازق کی ڈانٹ سن رہی تھی اور دانت ایسے کچھ کچھا رہی تھی جیسے سر حازق اس کے موں میں ہو میٹنگ روم میں اس وقت وہ سب ہی لوگ موجود تھے چاوی نے حازق کو بھی وہاں بلائے تھے لیکن وہ ابھی تک وہاں پہنچا نہیں تھا دیکھنے میں تو کچھ بھی مشوق کوک نہیں یونیورسٹی میں سب روٹین کی مطابق ہی تھا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہانگیر دوسری یونیورسٹیز میں ڈرگز وغیرہ ترسیل کرتا ہے تو اپنی یونیورسٹی میں نہیں کرتا ہوگا وہاں تو اس کا کام بہت آسان ہوگا مجھے یقین ہے کہ اس کے بندے وہاں بھی یہ کام کر رہے ہیں معاوی نے اپنے خیال ظاہر کیا یہی تو ڈھونڈا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اس کے کہنے بعد سلوڈنس کو ڈرگز مہیا کر رہے ہیں ان کے بیانات بہت ضروری ہیں تاکہ سب کو جہانگیر کے کرتود پتہ چل سکیں شاہوی نے ان سب سے کہا بیل کچھ دن اوبزرف کرنے سے کوئی نہ کوئی کلو تو مل ہی جائے گا نا معاوی نے کہا کچھ دن نہیں وقت بہت کم ہے سمیشن کے لیے ہمیں کوئی اور طریقہ بھی استعمال کرنا پڑے گا حاجب اینڈ ایبک تم دنوں کا کام سیکیورٹی روم تک حسرہ سائی حاصل کرنا ہے میں یورنسٹی کا سیکیورٹی سسٹم حیک کرنا چاہتا ہوں لیکن سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے باہر سے کوئی بھی ان کے سسٹم کو حیک نہیں کر سکتا لیکن اگر ایک ڈیوائس ان کے کسی بھی کمپیٹر میں لگا دی جائے تو میرا کام آسان ہو جائے گا اوکی سر ہم کوشش کرتے ہیں اور وجدان تمہارا کام کہاں تک پہنچا جی میں نے ہسپیٹل کا کچھ ڈیٹا اینیلائز کیا ہے ایک جگہ گڑبر لگی ہے مجھے لاسٹ منت کے کچھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹس ایک سٹور میں ملی ہیں جو اصلی رپورٹس ہیں ان میں سے ایک کو چیک کیا تو اس میں کچھ چینجز کر کے جاری رپورٹ بنائی گی ہے وہ لیپٹاپ کا روخ شاویر کی طرف کرتا وہ بولا ہسپیٹل میں جتنے بھی مریض آتے تھے یا لاشیوں کا پوسٹ مارٹم ہوتا تھا ان کی رپورٹس ہسپیٹل کے کمپیٹر ڈیٹا میں محفوظ کی جاتی تھی ان میں سے ہی ایک کو وجدان اسٹور سے ملنے والی رپورٹس سے مواز نہ کیا تھا شاویر لیپٹاپ کی سکرن کو دیکھتا ہو بولا اس میں کیا چینجز ہیں ویسے سر اس شخص کی مہت کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن ایکسیڈنٹ کے وقت وہ نشے میں تھا یہ بات جالی رپورٹ میں نہیں اور اس شخص کے ایک گردہ بھی پہلے سے غائب تھا لیکن جالی رپورٹ کے مطابق پوسٹ مارٹم کے دوران اس کے دونوں گردے نکالے گئے ہیں تو اس کے مطلب ہے کہ وہ لوگ ہیومن آرگنز کی اللیگل ڈیلنگ بھی کرتے ہیں شاویر نے چونکر کہا لگتا تو ایسا ہی ہے اگر اس شخص کا گردہ پہلے سے غائب تھا تو انہیں کیا ضرورت پڑی تھی رپورٹ چینج کرنے کی انہیں نے سچ کو چھپایا ہے کچھ تو ہے نہ کہ وہ غلط کر رہے ہیں اوکے تم باقی کی رپورٹس بھی چیک کرو اور جہانگیر کے خلاف جتنے بھی ثبوت ملے مجھے ایمیل کر دو اور ہاں جو لوگ اس کام میں ملوث ہیں ان کا سراغ بھی لگاؤ تم شاویر نے اسے ہلایا دیتو وجدان اسر ہلایا تب ہی حاذق روم میں داخل ہوا ہیلو ایوریون وہ خوشکار لہجے میں بولتا ہوں ماویہ کے سامنے آ بیٹھا حاجب اور ایوک نے اس کی طرف مسکرہ اچھاری جبکہ ماویہ نے اسے نفرت سے دیکھا تم نے تو کہا تھا کہ جب تک میں مافی نہیں مانگو گا تب تک کوئی بات آگے بڑھے گی اب کیا ہو تم کیسے آگے ہماری گینگ میں ماویہ نے اس پر تنز کیا تو وہ ذرا سا مسکر آیا بس کیا کروں تم پر ترس آگیا مجھے مافی مانگنا تمہاری لئے مشکل تھا اور باس کی بات سے انکار کرنا ناممکن میں تو تمہیں کشم کشت سے نکالنے کے لیے آیا ہوں الٹا تم میرا احسان ماننے کے بجائے مجھ پر تنز کر رہا حازق مزی سے بولتا ہو مافیہ کو غصت در آ گیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ہے شہویہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا حازق تم وقت دیکھو کیا ہو چکا ہے میں نے تمہیں دس منٹ پہلے پہنچنے کا کہا تھا شہویہ کی ڈانٹ پر اس نے کان کھو جائے ہم سوری کام تھا کچھ ضروری تو لیٹ ہو گیا اب کیا ہو سکتا ہے اٹس اوکی لیکن آئندہ لیٹ مت ہونا شہویہ نے اسے کہا شہویہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں آنا تو میں نے اپنی ٹائم سے ہی تھا حال بتا تم میرے حساب سے میٹنگ نے ٹائم رکھ لیا کرو تو بہتر رہے گا وہ ڈٹھائی سے بولا تو حاجب اور ایبک نے اسے حیرت سے دیکھا جبکہ ماویہ اس کے بات اسے بہت چڑ رہا تھا مت بولو حازق کہ تم میرے انڈر کام کرے ہو تمہیں میرا حکم ماننا ہی بڑھے گا اچھا مگر تم مجھ پر حکم نہیں جلا سکتے میں صرف میر کا حکم مانے پر رضا مند ہوا تھا اسے جام بوجھ کر شہویہ کا خون جلاتے ہو کہا ہاں تو اسی کا حکم میں تم تک پہنچاتا ہو نا نو مجھے ڈائریکٹ باس سے حکم چاہیے میری بات کروان سے وہ مزے سے بولا تو شہویہ نے اسے گھورتے ہو میر کو کال ملائی اور سپیکر آن کر کے محض پر رکھ دیا میر کا نمبر اور نام سکرین پر بلینگ کرنے لگا اور ساتھ ہی رسٹرکٹنڈ نمبر بھی واضح لکھا ہوا تھا مطلب وہ نمبر کبھی ٹریسٹ نہیں ہو سکتا تھا جلد ہی میر نے کال پک کر لی ہیلو باس کیا حال چالیں ٹھیک تو ہے نا وہ میر سے اسے بات کر رہا تھا جیسے اس کا جگری یار ہو سبھی ہیرس اس سے دیکھنے لگے تبھی میر کی سنجیدہ سی آواز فون سے ابری تھی میں ٹھیک ہوں ہم گوڈ میرہ حال بھی تو کچھ پوچھ لیا کریں حازق یہ بولا تو حاجب اور ایبک نے ایک دوسرے کو دیکھا میر سے بات کرتے ان دونوں کی جان جاتی تھی اور حازق کیسے دیدہ دلیری سے ایک فضول سی بات کر رہا تھا مجھے آپ کا حال اچھی طرح سے پتا ہے مسٹر حازق سو بہتر ہے کہ کام کی بات کی جائے میر نے تحمل کا مظاہرہ کیا تو وہ بولا جی بالکل کیوں نہیں ہم تو آپ کے حکم کے غلام ہیں بس پیسوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ کے لئے جان بھی دینے کو تیار ہوں میں اوف لالچی انسان اس کی باتوں پر معاویہ بس سوچ کر رہ گیا تھا پیسوں کی فکر مت کریں جتنے چاہیوں ہوں شہویر آپ کو دے گا نو بوست مجھے آپ سے ڈیریکٹ پیسے لینے ہیں وہ زیدی لہجے میں بولا تو سبھی میر کے جواب کے منتظر ہوئے اوکے ڈن میر نے سب کو حیران کیا اور حازق نے معاویہ کے جتاتی نظروں سے دیکھا اور ہاں بوس مجھے آپ کے علاوہ کسی اور سے کوئی حکم نہیں لینا آپ بس مجھے کام بتا دیں اس کے لئے مجھے جو بہتر لگے کہ میں اپنی مرضی سے کروں گا مجھ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہونے شاہیے اور نہ ہی میں کسی کا جواب دے ہوں گا اگر آپ کو منظر ہے تو میں آپ کے لئے کام کرنے کے لئے تیار ہوں حازق نے اپنی شرطیں بتائی تو میر نے کہا اوکے منظر ہے معاویہ کے تو رہ رہ کر یہ تپ چڑھ رہی تھی کہ بوس حازق کے ہر بات مان کیوں رہتے اس میں سے کن سے سرخاب کے اوپر لگے تھے جس پر اتنا بھروسہ کیا جا رہا تھا ویل میری ایک اور شرط بھی ہے ہم بولو بوس کیا میں آپ سے مل سکتا ہوں اس کے سوال پر سب ہی نے پریشانی سے دیکھا جبکہ میر کی آواز ہے ہاں بالکل میر کے جواب سے سب ہی کو کرنٹ لگا تھا اور بوس کہ میں آپ کا چہرہ بھی دیکھ سکتا ہوں حازق اب کوئی سیادہ ہی پھیل کر بول رہا تھا میر نے بھی سیدھا موں پر جواب دیا اور کہا نہیں اور نو پھر کیا ملنے کا فائدہ حازق بولا سب مم بنا کر بولا سب ہی کو اس کے دماغ کی حالت پر شبہ ہوا تھا اگر انہیں میر سے ملنے کا موقع ملتا تو وہ جین جان سے راضی ہو جاتے اور حازق صاحب بوس کو نخریں دکھا رہے تھے میر نے اسے پوچھا تو حازق بولا نو بوس اوکے یہ کہتے ساتھ ہی میر نے ڈیوائس آف کر دی پھر حازق نے سب ہی کو فاتحانہ انداز میں دیکھا تھا موسیقی